دس مارچ اٹھارہ سو بہتر کو سیالکورٹ پنجام میں ایک سکھ گھرانے میں ایک لڑکے نے جنم لیا باب لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کو الویدہ کہ چکا تھا جب لڑکے نے کچھ ہو سنبھالا تو ماں نے اسے پڑھنے کے لیے ماما کے پاس سندھیں بھیج دیا وہاں اس لڑکے کے تعلقات کئی فقیروں اور صوفیوں سے ہوا صوفیوں کی تعلیم اسے اسلام کی طرف کھینج دی اور ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور سندھے کے ایک بزرگے کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا دوسرے لفظے میں کہیں تو لڑکے نے اپنے دل کی بات کو خدا سے منوا لیا اپنا نام اس دن سے عبید اللہ رکھا پچیس برس کی عمر تک مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک صوفی اور خان کاہوں میں علم سیکھتے رہے اس کے بعد دیوبندے چلے آئے یہاں شیخ الحند رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اور چھ سال تک دیوبندے میں علم حاصل کیا فقہ لوزک اور فلسفے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد واپس سندھے لوٹ گئے پر تھمیش و یدھے کے سمیں مولانا شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر قابل آ گئے اور دیوبندے کی سیاسی تحریک ریشمی رومال میں شامل ہو گئے اور پھر افغان کے سردار حبیب اللہ خان کی مدد سے راجہ مہندر پرتاب کی پروازی سرکار کی استحابنہ کی مولانا عبید اللہ اس سرکار میں ہوم منشٹر کی حیثیت سے تھے مولانا لگ بھک سات سال قابول میں رہے پر تھمیش و یدھے کے بعد حالات خراب ہو چکے تھے جرمنی بکھڑ چکا تھا تو روس اپنے گھر میں ہی کرانتی کے دور سے گزر رہا تھا مولانا روس کو روانہ ہو گئے اپنی آنکھوں کے سامنے روس کے کرانتی کو دیکھنے لینن سے کبھی مل تو نہیں پائے لیکن روس کی کرانتی نے مولانا کی زندگی میں نیا انقلاب لا چکا تھا 1923 میں مولانا وہاں سے ترکی چلے گئے وہاں بھی کمال پاشا کے ہاتھ ترکی میں نئی زندگی کی شروعات کر رہا تھا مولانا پر وام پنتھی ویچار دھارہ کا کتنا اثر ہوا کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے لیکن مولانا وام پنتھی ویچار دھارہ کو ان نیچرل مانتے تھے ترکی سے مولانا مکہ کی طرف نکل گئے وہاں آل سعود کی حکومت بن چکی تھی لگ بھگ دس سال تک مولانا وہاں رہے پڑھنے پڑھانے کا کام جاری رکھا دل میں ایک کسک تھی کہ وطن لوٹ جاؤں لیکن وطن لوٹنا اس نہ آسان کہا تھا آخر کار انیس سو چھتیس میں کانگریز کی مدد سے انگریز کی پرمیشن کی وجہ سے وطن لوٹنے کو اجازت ملی اور مولانا انیس سو ارتیس میں کراچی لوٹ آئے مولانا کانگریز کے کبھی میمبر نہیں رہے اس کے بعد بھی مولانا کانگریز کے آس پاس ہی رہے وقت کو حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا انگریز کے خلاف گاندھی جی کے ہتھیار اہنسا کو صحیح مانتے تھے انیس سو چوالیس میں مولانا اپنی بیٹی سے ملنے واپس پنجاب جاتے ہیں وہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور بائیس اگست انیس سو چوالیس کو اس دنیا کو الویدہ کہ جاتے ہیں لیکن کچھ باتیں مولانا عبداللہ سندھی جو اپنی زبان سے